سلام علیکم دوستو دوستو سپریم کورٹ جو ریاست پاکستان کی سب سے آلہ ترین مقام پر انصاف فرائم کرنے والا آخری فورم ہے اپنی جولیشل ایکٹیوزم اور پلوٹی سائز ہونے کی وجہ سے خود قوم کے سامنے بے توقیر ہو کر عوام کے کٹے عوام کے کٹے میں وہ کھڑا ہو چکا ہے اور عدلیہ اور عدلیہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عدلیہ پر خود ایک سوال یا نشان وحضہ طور پر سبت ہوئے ہیں اور اس پر ڈسکشن پارلیمان میں ہوئی کال قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر آزم شباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے جسٹس مظاہر علی نقوی کا نام لیے بغیر اس آرڈیو کا حوالہ دیا جس میں سپریم کورٹ کے ایک جج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہت سے انکشافات سامنے آئے ہیں وزیر آزم نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کا اس کا فرانسنگ آڈٹ کروائے یہ ویڈیو اگر جھوٹی ہے تو مرتقب افراد کو سزادی جائے اگر درست ہے تو قانون کے تحت کاروائی کی جائے لیکن فقط اسی ایک جملے سے جمہوریت کا بھرم کھل جاتا ہے اور اس حکومت کی بے بسی بھی کیونکہ اگر یہ حکومت با اختیار ہے تو پھر یہ سوال ہے یہ کون سا قانون مانے ہے کہ وہ اس کی فرانسنگ نہیں کروا سکے کون سا عمر مانے ہے کہ وہ بتا ہی دیں کہ ایسا کرنے سے کون سے ان کے پر جلنے کا احتمال ہے واضح طور پر پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ جس آڈیو کو میں ذکر کر رہا ہوں اور جس طرح شبان شریف صاحب نے بات کی وہ سابق وزیر اعلیٰ چودنی پرویز الائی اور جسٹس سپرم کورٹ مظاہر کا کہ مابین گفتگو ہے جس میں پرویز الائی بڑے بتکلفانہ انتاز میں انہیں یار کہہ کر مخاطب ہے اور ملزم کو جسٹس صاحب نے اپنے گھر میں پلا دے رکھی ہے اِنَّاِ اللَّهِ وَاِنَّاِ اللَّهِ جو انصاف کا یہ اگر یہ عالم ہے کہ سپرم کورٹ کے جج ملزموں کو اپنے گھروں میں پناہ دیں تو پھر جنازہ انصاف کا تو پہلے ہی نکلا ہوا ہے اب اس کا رہے سائے اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی بہرحال شبان شریف کا یہ کہنا تھا کہ جن کے خلاف باتیں سامنے آئی ہیں بتایا جائے کتنے ججوں کو کرپشن کے کیس میں نکالا گیا لیکن سیاستداروں کے خلاف تو آنکھیں بند کر کے آمدنی سے زیادہ اساسوں کے کیس بنایا جاتے ہیں پھر انہیں ماتوب کر کے ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے سزائے دی جاتی ہے شبان شریف نے ایوان کو مخاطب ہو کر کہا اس ایوان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم آنکھیں بند کر کے گئے بھیسوں کی طرح کب تک آنکھیں جائیں گے پھر آئین اور قانون کی حکمرانی کب ہوگی اگر کوئی اور یہ سب کچھ کرتا ہے تو اسے کالے پانیوں تک پہنچا دیا جاتا ہے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے لیکن ایک لادلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کل کے اجلاس میں شبان شریف صاحب وزیراعظم صاحب خاص فعل نظر آئے کیونکہ شبان شریف جو وزیراعظم اور قومی اسمبلی کا قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد بیگانے سے ہمیں وہ نظر آ رہے تھے دکھائی دیتے تھے اور کل پورے وقت انہوں نے پورے عراقین کے ساتھ رہے ان سے سلام اشور کرتے رہے اور یوں عدلیہ کے منفی کردار پر بھی تنقید سخت جا رہانا تنقید کرتے رہے پیپلز پارٹی کے اور پارلیمانی گروپ لیڈر سید نوید کمر نے بھی اپنے خطاب میں سیاسی معاملات میں عدالتی مداخلت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور اجلاس کی رودات سے گمان ہو کیا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ اپنی توقیر اور مفادات کے لیے اب کھڑی ہو گئی ہے اور وہ لاغر باقیات سے اب لڑ جانے کے لیے کمر بستہ ہو گئی ہے تاکہ جمہوری اقدار کے احترام کو یقینی بنائے جا سکے اینی معاملات پر بحث کے دوران کم بوش تمام حکم تیاراقین نے اپنی اپنی تقاریخ میں تاریخ انصاف کا چیرمنٹ کا نام لیے بغیر ان پر ان کو فرادیا کہا ناؤسرباز کہا لادلہ کہا اور اس طرح ایوان میں ان کا نام ہی لادلہ پڑ گیا تاہم بعض خواتین نے ان کی اہلیہ کا ذکر کرتے ہوئے انہیں لادلی کہہ دیا بوشرا بی بی کو انہوں نے لادلی کہہ دیا اقلیتی رکن نے بڑی دلچسپ بات کی رمیش کمار نے انہوں نے اپنی تقلیل کو دوران کہا کہ میں نے جب تحریک انصاف جوائن کرنے کے لیے عمران خواہ سے ملاقات کی تو انہوں نے میرے گلے میں اپنی جماعت کا پٹا یعنی پرچم ڈالنے کی کوشش کی لیکن میں نے صاف انکار لفظوں میں انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے پٹا نہ ڈالیں میں ان لوگوں میں سے نہیں جو گلے میں پٹا ڈالوا لیتے ہیں مجھے ایک سال کے دوران ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ شخص فرادیا ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے کہنا تھا کہ ظلفکار نے بھٹو کا عدالتی قتل ہوا اور عدلیہ کی جلب سے ہونے والی ناانصافیوں کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے لیکن جو لادلے کے ساتھ عدلیہ سلوک برت رہی ہے اس کو ریائیتیں دے رہی ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ بن رہی ہے رائٹر ترویر امینے نے تو عمران خواہ پر بڑے ذاتی حوالے سے رقیق حملے کیے اور کہا یہ شخص انتہا درجے کا ناؤسرباز ہے مقار ہے رانہ ترویر نے ایک دفعہ کا ذکر کیا کہ ایک شادی کے موقع پر ان کا والد اکرام الانیازی بھی بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے پوچھا کہ عمران خواہ آپ کا بیٹا ہے تو ان نے کہا کہنے کو تو میرا بیٹا ہے لیکن پکہ حرام کا ہے بہرحال اس پر سپیکر نے ان الفاظ کو حضب کروا دیا اور دوسری طرف جس نے حل اچھی تدبیر کی مضاہمت کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے وہ ان قوانین کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ عدلیہ سے پہنچ کر اپنی لیے سہولت مرون لیں تحریک انصاف تو ہے ہی عمران خواہ کے دفعہ پر معامور کچھ افراد کا مجموعہ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے چوزری اہتزار سن پر جو عمر رسیدگی نے اس طرح حد تک چٹیا گیا ہے کہ آج اس کو ماضی کی کردار اس کے حال کی ہمیں آئینہ دار ہمیں نظر آتا ہے اور اس نے آج کہا کہ پارلیمنٹ مکی کی قانون سازی کا از خد نوٹس کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ارزاز ایسم کا کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس نیا از خد نوٹس آئین کی آرٹیکل ون ایٹی فور کے سب سیکشن تھری کے تحت اس نے لیا اور جکب مارچ کا عدالتی فیصلہ تین دو کی اخصیتی رائے سے برقرار رہے گا اس طرح قانون دان ہے لطیف خوزہ صاحب نے بھی کہا کہ قانون سازی جو کی جا رہی ہے وہ عدلیہ پر قدغن لگانے کے مترادف ہے اچھا اب دوستو اس میں ہے کیا ان جیسے وہ تمام قانون دان یا تمام وہ لوگ جو کسی نہ کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بابستہ رہے اور انہوں نے اپنی فیس ویلیو میں اضافہ کیا اور فیس ویلیو کو اضافہ کر کے کرنوں روپے کمائے ان کا اصل حسد نواز شریف سے ہے جو ان کے لا شعور میں ہما وقت متحرک رہتا ہے موجود رہتا ہے اس لیے کوئی بھی اگر نواز شریف کی مخالفت کرے تو یہ خم کھونکر ان کی تائب کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کا تو نہ کوئی اصول رہا نہ کوئی شاندار ماضی جس پر وہ یہ فخر کر سکے کیونکہ انہوں نے عوام اور جمہوریت کے لیے گران قدر کوئی خدمہ سر انجام نہیں دی اس میں کوئی شک نہیں دوستو کہ ہم پڑی تیزی سے کیسے سیاسی توفان کی طرف جانب بڑھ رہے ہیں جو شاید سب کو بہا کر لے جائے وظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان جو دو ریاست کے بڑے سٹون ہیں یہ ایک دوسرے کے متحرک کھڑے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پارلیمان اور عدلیہ کے کچھ ججز ایک دوسرے کے مقابلے پر سفارہ ہیں اور وہ ججز عمران خان کی حمایت میں ہر سور کو پامال کی ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو نیوٹر کی امیدیں اور غیر جانبدار ہونے کی امیدیں جنہوں لوگوں نے بادی ہوئی ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضبط کے بندھن اور وہ جو بند ہے وہ ٹوٹ نہ جائے تو پھر کب یہ بسات لپیٹ دی جائے جس میں جس کی عزت میں نہ تشوہ عدلی آئے گی بلکہ یہ خود پارلیوان بھی آ جائے گی لیکن اور یہی عمران خان شاید چاہتا بھی ہے کہ مارشلہ ڈیکلیئر ہو جائے امرجنسی نافذ ہو جائے تو آج یقینی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ کم از کم ان کا غیر جانب درانہ رویہ اس بات کا عائلہ دار ہے کہ اس حد تک اور جنگ میں شدت آ چکی ہے کہ جب جو ہیں وہ دوسرے کے دست و گریبہ ہیں تو اس میں ان کا نیوٹل رہ جانا خود ایک بڑی نہ صرف اپریشیٹیبل بات ہے بلکہ نوازی کی ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرانے کا عظم بھی تو لیکن یہ عظم کب تک قیم رہتا ہے اور ہم کب تک ان کے ضبط کا امتحان لیتے ہیں یہ وقت بتائے گا اب آپ سے اجازت اپنی آنہ سے ضرور نوازی کا اسلام